ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں ایم اے شامی صاحب سٹالوجر ہیں نمرولوجر ہیں اس کے علاوہ وظائف کے ماہر بھی ہیں عملیات بھی کرتے ہیں سر کیسے آپ ٹھیک ہیں شکریہ اندرہ بلال سٹارٹنگ شروع کریں گے چاند گرہن بھی آ رہا ہے سترہ سبتمبر کو کہتے گرہن کے اثرات پندرہ دن پہلے اور پندرہ دن بعد تک جاری رہتے ہیں پی ٹی آئی کا جلسہ ہے آٹھ سبتمبر کو اس کی پہلے تھوڑی سمیں بتا دیئے کہ کیسے دیکھتے ہیں کوئی گرہن کے اثرات نہیں ہوں گے یہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہے ہو پائے گا اجازت تو ملی ہے فیلحال لیکن اکتالیس شرائط بھی ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں شہداد ایسا ہے کہ سٹالوجی کی نظر سے دیکھا جائے نا سٹالوجی کا اس کا چارٹ دیکھا جائے پاکستان کا برد چارٹ دیکھا جائے اور جو پی ٹی آئی کا چارٹ اور امران خان صاحب برد چارٹ دیکھا جائے تو یہ بڑا سنسٹیف ان کی پوزیشن پر لگ رہا ہے یہ جو حسن امران خان صاحب کے ذائچے میں کچھٹے گرمی گرین لگ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے ذائچے سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے جو ہے بارویں گرمی لگ رہے ہیں تو بارویں گر ہوتا ہے آپ کو کفیہ دشمنہ ہارسنین کا ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے پاکستان کے خلاف کوئی ساجس ہو سکتی ہے ایسا مسائل آسنین جہاں تک گرہن کے حوالے سے یا آپ کو پی ٹی آئی جلسے کے حوالے سے ہیں تو وہ کوشش کی جا سکتی ہے اور یہ ان کی مومنٹ اچھی ہے پی ٹی آئی کی اس لحاظ سے کوشش ان کی پوزیٹیو دیکشن میں ہے جو فبنگیاں تو لگتی ہیں ذاری بات ہے ہر حکومت ہی چاہتی کہ دوسری پارٹی تو نیچر سی بات ہے تو اس میں فبندی تو لگے گی مسائل بھی آئیں گے لیکن یہ کچھ ہی مومنٹ ہے اور چھٹے کر کے جو گرہن ہوتا ہے بیسیکلی وہ دشنوں پہ حاوی ہوتا ہے دشنوں پہ پڑھتا ہے سکتا ہے تو میران خان کو اس لحاظ سے ان کے لیے فیور میں دے گا یہ جلسے کے لیے فیور میں رہے گا سکتا ہے اگر ہو جائے کیونکہ کوئی حکومت کی کوشش تو پوری کسی طرح کوئی مسائل اس طرح جنیٹ کی جائے کہ وہ ہو نہ پائے یا اس کی جو اتعداد ہے اس کی قانٹیٹی ہے وہ تم پھر نظر آئے یا میڈیا پہ نظر ہی نہ آ سکے تو اس طرح کے مسائل اس میں کوریج نہ ہو سکے برحال جو آپ تو ہر شخصی میڈیا بنا ہو ہے ہر شخص کے پاس ہی موبائل ہے اور شوشل میڈیا سب بڑا کوئی میڈیا نہیں ہے کوئی چی چھپی نہیں رہ سکتی فورت اور پھر واضح ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے ان کو یہ مومنٹ اچھی ہے اور پی ٹی ای کو فیور ملے گی مطلب آپ کہہ رہے یہ مومنٹ اچھی ہے پی ٹی ای کو اس پر فیور ملے گی اور چاند گرہن کی بات کرے تو امران خان کے ذائچے پہ بھی آپ بتائیے گا اثرات ہمیں آنا شروع ہو گئے ہیں ایک کیس تھا سپریم کورٹ میں نیب ترمین کا وہ کیس سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا خان صاحب نے ہی دائر کیا تھا لیکن وہ اس ترمین کا فائدہ خان صاحب کو بھی ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ میں بھی خان صاحب کو فائدہ ملے گا اور ایک سو نوے ملین پاؤنگ کیس میں بھی فائدہ ملے گا کیسے دیکھتے گرہن کی اثرات خان صاحب کو ذائچے کو کس طرح دیکھتے ہیں فائدہ دیں گے یہ جو گرہن ہے نا عملان خان صاحب کی ذائچے میں چھٹے گھر میں لگ رہے ہیں چھٹے گھر کا تعلق آپ کے دشنوں سے آپ کی ہیلتھ کے ان چیزوں پہ اب فوکس کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ منٹلی سٹریس اور ہیلتھ پہ افیکٹ آ سکتا ہے عملان خان صاحب کی لحاظت میں میں انڈیگیٹ کروں کیونکہ چھٹے بار میں کمبینیشن ہے ان کے ان کو بہت سو بہت سو سمجھ کے مومنٹ کی کرنے کی ضرور ہوتا ہے ان کی غلط سے غلط جو مومنٹ سے ان کا پبلک امیج بھی ڈسٹرپ ہو سکتا ہے اور جو مخالفین کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے تو لہذا بڑا کور مائنڈ ہو کے چیزوں کو اس کو ڈریس کریں اور خاصی طور پر ہیلتھ کے لحاظ سے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے ہیلتھ میں اپنی ڈائٹ پلان کے لحاظ سے یا اپنی جو بھی کرتے ہیں اس میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے اور حکومت کی کوشش تو یہی کہ یہ مخالفین جو ہیں ہمارے بیمار کوئی ختم ہو جائیں اور کوئی پچھلی ایسی قبریں بھی آئیتی فوڈ پائزنگ ویرس ایک معاملت میں نظر آئے تھے تو اس طرح کی مسائلیں یہ جو درہن ہیں ان کے ذائچے میں دو طرح سے افیکٹ کرے گا ایک کیونکہ ہیلتھ کے لحاظ سے دوسرا ان کا میریٹ لائف بھی اس لحاظ سے اس کی ایشیوز ہیں وہ دوبارہ ہائی لیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ چھنٹے کا حاکم جو ہے وہ سہمت میں ساتھ میں پڑھا ہوا ہے تو وہاں پہ جوپیٹر کی بھی پوزشن کے لحاظ سے یہ افیکٹ آئے گا تو یہ چیزیں انڈیکیشن ہیں دو چیزیں انڈیکیشن ہیں کہ ایک مومنٹ اور پلس جو ہے اپنے رائیولز کے لحاظ سے بہت مطاعت ہو کے فیصلہ کریں پارٹی کی جو کنٹری پوشن کرتے ہیں پارٹی میں کونٹسیل میکنگ کرتے ہیں یا آپ نے ساتھ جو مطاعت افراد ہیں جو آپ کی پارٹی کے ساتھ سپورٹینیٹ ہیں ان کے ساتھ اچھی کورڈینیشن رکھیں اور کسی طرح کی مصنیل سرنڈنگ نے پیدا ہونا ہے کیونکہ مخالف ان کی کوشش ہے کہ مصنیل سرنڈنگ پیدا کی جائے ان کے درمائے اخلافات پیدا کی جائے اور پارٹی کو توڑا جائے کمزور کیا جائے تو یہ وقت سنسٹیپ اس حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے اور اپنی اس وقت اپنی گریف کو مضبوط رکھیں تاکہ لوگوں کے درمائے مصنیل سرنڈنگ نے پیدا ہو اور آپ کے جو قریبی ہم جو لوگ ہیں آپ کے نظریاتی لوگ ہیں وہ آپ سے اخلاف رائے رائے رہے ہیں ان چیزوں کو اگر ادریس کریں اچھے طریقے سے مینج کریں تو وہ یہ آپ اس گرہن کے اثرات سے آپ نکل سکیں گا اور کوئی مینج بھی کر سکیں سر اگر او بات کریں چاند گرہن کی پاکستان کے ذائچے پہ حکومت کے اثرات پہ تو پاکستان کے ذائچے پہ اور حکومت کو چاند گرہنے کیس طرح اثرات آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے لیاسے سے پاکستان کا سینڈرڈ بنتا ہے آپ کا ایریس بنتا ہے تو ایریس کے لیاسے یہ پائیسیس میں لگ رہے یہ گرین اور اس وقت بڑا سنسٹیپ ہی ریا ہے ان کو اپنی پاکستان کے افید اشتمنوں دہشتگردی کے معاملات ان چیزوں پر فاکس کرنے کے لئے ہوتا ہے اخلاف پاکستان دنوں میں یہ دو گرین کٹھے لگ رہے ہیں اکتوبر میں کے شروع میں بھی آ رہا ہے گرین اور یہ اٹھار اکتوبر کپی گرین لگ رہے ہیں تو یہ دونوں گرین جو آگے پیچھے جو آ رہے ہیں وہ بڑے سنسٹیپ ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی سرحدیں سردوں پر کوئی جڑپ ہو سکتی ہے کوئی دوشنون سازش کر سکتے ہیں آپ کے کوئی دو ملک میں دہشتگردی کے واقعات ہو سکتے ہیں اس طرح کے ایشوز آ سکتے ہیں یا ملکی جو لحاظ سے کچھ آخوفی اصازش ہو سکتی ہے جو ملکی معاملات میں جس پیدا کر سکتی ہے تو ان چیزوں کو ڈریس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ گرہین ایڈکیٹ کرتے ہیں نیگٹیو نرجس کو تو نیگٹیو نرجس ان چیزوں پر جب ہائی لیٹ ہوتی تو وہاں کے ان ایریے کو وہ رہی ہے سنسٹیو ہو جاتے ہیں ان کو ہمیں زیادہ مدنظر طور پر اس کو رکھنا چاہیے تو فوکس کرنا چاہیے صرف فوکس کرنا چاہیے اگر اوورال بات کریں پاکستان کے ذائچہ کی پاکستانی عوام کی تو اس گرہین کے سددات بھی ہوں گے وہی وظائف بھی ہوں گے وہ بھی ہمیں کائنلی چین بھی چاہیے اس میں یہ دیکھیں سب سے پہلی بات رہی ہے پاکستانی عوام تو بچاری بنگائی سے اور بلنوں سے مریوی اس وقت جو اس کی بری حالت ہے جو ایک ایوری پرسن کی بات کریں یا میڈر کلاس یا لو میڈر کلاس کی شخص کی تو وہ تو بلنوں سے خوف شدہ ہوا ہوگا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پہ جمہلے پہ جو معاشی محران آیا ہوا ہے اس کے لیے ہم تو بحیثیت جو ہے اجتماعی دعا کروانی چاہیے اجتماعی دعا کے لیے محجدوں میں کٹھے ہوکے ہم دعا مانگے اور مقبلس عملی کوشش بھی کریں اور ایک تو جو منگائی کا تفاہن ہوتا ہے دوسرا ہم زخیران دوسری کر کے دوسرے معاملت کر کے اس سے نجائد فیادہ بھی اٹھاتے ہیں وہ بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے بیسیتیں قوم بیسیتیں مسلمان اور یہ نا ہو کہ جی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں جیسے کوئی مہنگی ہونے تو پورا سو سور کر لاتے ہیں اس سے کئی گناہ اور منگائی بڑھ جاتی ہے تو ہم ان چیزوں پر فوکس کرنے کے روز دوسرا یہ وظائف کے لیاس یہ ہی ہے کہ کمر کا صدقہ دینا چاہیے کمر کے صدقات میں یہ ہے کہ آپ راشن کا صدقہ دے سکتے ہیں آٹھا نمک چاول کا صدقہ دے سکتے ہیں دوسر کا صدقہ دے سکتے ہیں دیکھیں یہ یہ جو وقت جو ہیں ہمیں سب سے امپورٹن چیز ہے کہ آپ کے ہمسائے بھوکا تو نہیں سو رہا آپ کو قریبی شخص جانے والے جو صفیت پوش شخص آپ سے مانگ نہیں سکتا یا اس کی بنہدی آج کا سب سے زیادہ مسئلہ صفیت پوش ہوئے ہیں باکاری کو تو پتہ وہ مانگ کے گزارہ کرنے کیونکہ تو جسے نفس ختم ہوئی ہوتی ہے سب سے بڑے مسئلہ سفیت پوش شخص کا ہوتا ہے جو مانگ نہیں سکتا اپنی ضرورت بتاب نہیں سکتا تو اس کی ضروریات کو مدے نظر رکھنا چاہیے اور جو تابعی حصیت لوگ ہیں اور ہی طور پر ایسے راشن کا بندوبست کریں جو کہ عام وریب مستقین تک یا سفیت پوش شخص تک بھی پہنچ سکے اور ان کی عزت کو مجرور کیے مجرور کیے بغیر تو یہ اس طریقے سے ایسے سسٹم بنجے اور یہ چاند گرین میں ان چیزوں میں تو واقعی وہاں میں یا عجتی کی ضرورت ہوتی ہے معاملات کی ضرورت ہوتی ہے آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا دوسرے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی تو راشن تقسیم کریں جیسے زیادہ مستقین میں راشن تقسیم کریں آٹھا چاہ آٹھا چاوہ تقسیم کریں سفیت رنگ کا ناش تقسیم کرنا بہتر ہے وظائف کے لئے سے جو پڑھنا بہتر مبارک ہے وہ یا اللہ رحمان یا رحیم پڑھنا بہتر ہے اور نماز اس کے بعد جو جہاں جب گرہن لگا تو نماز خصوف ادا کریں اجتماعی طور پر بھی ادا کر سکتے ہیں اور اپنے گنوں کی بکش کے لیے دعا مانگیں اور واقعا آپ سے یہ بہم بہمی یقیتی اور بھائیچارے کا مزارہ کرنا کیے یہ وقت ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے صرف اگر تھوڑی سی بات آپ سے دنیا کی کر لیں چاند گرہن کے اثرات دنیا پر اکنس طرح دیکھتے ہیں دنیا کے ذائچہ پر اکنس طرح دیکھتے ہیں لیکن منڈین اسٹالوجی کے لیاسے دیکھا جائے نا تو یہ اگر یونیورس ہم نے ذائچہ دیکھا جائے تو اس کا بھی ایریزی بنتا ہے اور ایریز کے لیاس سے بارویں گھر میں یہ جو چاند گرہن ہے بارویں اچھٹے کا ایکسز میں لگ رہا ہے تو بارویں گھر اور اچھٹا گھر کوئی چیزوں کو خفیہ چیزوں سے مشتبہ کیا جاتا ہے دنیا میں خفیہ سارجنٹر بڑھیں گی خفیہ ایجنسیوں کا رول ادا بڑھے گا خفیہ معاملات میں کئی لوگوں کی جو سیکریسی سے لیک ہوگی ان کی خفیہ معاملات ظاہر ہو جائیں گے جو پہلے جو پاک چل رہے تھے وہ خفیہ معاملات ظاہر ہو جائیں گے اور اس سے دنیا میں کئی فصادت کئی پریشانی نظر آئے گی دوسرا یہ یہ جو چاند گرہن ہیں کہ لوگوں کے چیروں سے بڑے بڑے لیٹروں سے یا بڑے بڑی پرسولیٹی کے چیروں سے نکاب بھی ٹھائے گا ان کی اثر پرسولیٹی کو سامنے لے پی آئے گا اور دوسری بات سب سے امپورٹن بات یہ ہوتی کہ یہ جو جو ایکسیز ہے اس میں مون کے تو تو بھی اپریٹ کر رہا ہے سن کے تو بھی اپریٹ کر رہا ہے تو یہ چیزیں رپریزنٹ کرتی ہے کہ ایک سیکل ختم ہوگا دوسرا سیکل ختم ہوگا تو دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھا جائے منڈین اسٹرالیجی کے لحاظ سے اور افرادی زیچوں کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو زندگی کا ایک سیکل ختم ہوگا اس دور میں آپ کو پرانی باتیں پرانے واقع یاد آئیں گے لیکن آپ پرانے وونز کو ریکاور کر کے نئے سیکل کی طرف بڑھیں گے یعنی پچھلی چیزیں کو ختم کر کے ان کو فٹر کر کے نیٹرلائز کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور زندگی میں آگے گروہ کرنے کی کوشش کریں گے تو چاند گرین اور سولد گرین یہ ہی سیکل ظاہر کرتے ہیں لائف کے کہ ایک سیکل ختم ہوتا دوسرا شاکل زندگی کو نیک سمت کی طرف آگے گروہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ آگے آنے والا وقت انشاءاللہ بہتر ہوگا سر اینڈ پر آخر میں صرف مہین محمد نواز شریف کا بتا دیجئے کہ ان کے ذائچے پہ ایک صرف سر انداز ہوگا بائٹ جانا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں لندن چلا جانا چاہ رہا ہوں کہ علاج کے سلسلے میں کیا واقعی وہ چلے جائیں گے لندن یہ کوشش تو بہت ہے جو کہتے ہیں کہ کمبل سے جان چھوڑا چھوڑانا چاہ رہے لیکن کمبل نہیں جان چھوڑا وہ بلی بات ہوئی اس اصلا تو مسئلہ یہ کہ یہ آہ یہ آہ بہتشت کی پرسی ایسی ہے جب مل جائے تب ہی مسئلہ جب نہ ملے تب ہی مسئلہ دونہ ہاتھوں میں پرشانی ہیں تو آہ ان کے رہی بہتر یہی کہ اپنی ہیز ریکاوری کریں اپنی پارٹری کو ریبلڈ کریں اور کوش کوشش تو کافی عرصے سے کر رہے ہیں جب سے انہوں نے کبوتر ازاد کروایا اس کے بعد سے کوشش ان کی یہی تھی کہ وہ کسی طرح باہر چلے جائیں سلسل کیوں کیونکہ کبوتر کسی سمت میں اوڑ نہیں سکا تو مسئلہ یہ کہ اس کے بعد کی کوشش یہ کہ کسی طرح وہ دوبارہ ہی وہ اپنے پلائٹس میں چلے جائے تو اب یہی ہے کہ یہ ایک کشمہ کا عشق چل رہی سلسلہ اور آہ لیکن اس وقت میں سمجھ تھا ہوں کہ انہیں باہر جانے سے زیادہ ضروری ہے بچنے کا حالی ہے کہ حالات کا مقابلہ کیا جائے اور کوارٹی کو ری بیلڈ کیا جائے اور جو عوام میں اپنی مقبولی ختم ہوئی ہے اس کو ری بیلڈ کیا جائے کیونکہ کسی مسئلہ کا حل فرار تو نہیں ہے یہ چیز ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے تو جب آپ نے زندگی کو اپنے اروج کو انجوائی کیا ہے تو آپ ڈاؤن فال کو بھی انجوائی کریں اس کو اچھے طریقے سے انگیج کریں اور اس میں جو کمزور ہیں اس کو دور کریں سر تینکیو سو مچ اینڈ پر کوئی میسیج ہو تو ضرورش ہی نہیں میسیج یہی ہے کہ اس وقت ہم سب کو ایک دوسرے سے ایک یونٹی کی ضرورت ہے بائیچارے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ جو ہم عاشرے میں سفید پوش سب پر دب رہا ہے پس رہا ہے اور اس کی آواز کو سنا جائے اور جو صاحب احسیت لوگ ہیں اس کی آواز کو سنیں اس کے مسائل کو حل کریں اور جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بیجلی کا یوٹلیٹی کا دوسرے مسائل لگیں ان کو ڈریس کیا جائے چاہیے تھے تینکیو سو مچ مجھے اور احمی شامی صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ